ہمشہ دل میں یہ سارا جہاں روتا ہے ہمشہ دل میں یہ سارا جہاں روتا ہے شیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ لذی حدانا لہذا نماؤ کرنا لنحت دیلو اللہ عنہ دانا اللہ لقد جاہت رسول ربنا بالحق والسلاة والسلام لنبی الامی والقاو تمل ما صدق والفاو تحل من غلق والمعلن الحق بالحق بالقاسم محمد اللہ الرحمن 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 الرح اللہ فی محکم کتاب به الحکین وقال الحمد للہ اللذی صدقنا وعدہ وعورسنا الارضا نتبوو من الجنة ایس و نشاو فنعم اجر العاملین اللہ رب محمد صلی اللہ محمد فاطر محمد حاضرین محترم یہ سلسلے کی تیسری تقریر ہے اس سلسلے میں آباد مجلس میں بڑا محددانہ معروضہ یہ ہے کہ یہ محرم کی بیسمی تاریخ ہے اور میرا ایک جس میں نے ارس کیا ہے کہ معروضہ یہ رہے گا ذاکرین اولہ سے خاص طور پر ہمارے سوستان حضرات میں ان کو ذاکرین ہی کی فہرس میں جانتا ہوں کہ وہ تباریخ کا خیال کرتے ہوئے خاص طور پر جبکہ ہم ابھی ماہ محرم میں ہیں اور سفر کے آغاز میں ابھی گویا دس دن باقی رہتے ہیں خوشش یہ سمرکی کی جائے کہ راہِ کوفہ راہِ شام اور اس تعلق سے جو بھی آپ کو مواد میسر آئے اس کا متعبیہ کیجئے اس پر ایک نگاہ ڈالیے اس میں ایک انتقاب کیجئے اور پھر اس کے بعد تباریخ میں رہتے ہوئے تاریخ وار ہو جائیے یہ بہت ہی میرا انتہائی عدب و عداب کے ساتھ معروضہ ہے سب مجھ سے چھوٹے ہیں تو یہ سمجھ لیں کہ یہ بات ان پر گرہ نہیں گزرنی چاہیے اس لیے کہ اگر ہم نے اس تہذیب کو قائم نہیں رکھا تو یقین جانی ہے سواب تو ملا اس میں تو کوئی احتمال ہی نہیں کوئی دورائے بھی نہیں لیکن ذرا آسا اگر تاریخ کا خیال کیا جائے تو ایسے بہت سارے مرسیہ آپ کو ملیں گے سلام آپ کو ملیں گے جس میں مثلا کوفے کا حال موجود ہے راہِ کوفہ کا حال موجود ہے پھر اسی طرح سے شام کے راستوں کا آپ کے سامنے حوال موجود ہیں مراسی اس پر باقع بگی سے ہیں جو کتابوں میں موجود ہیں اور یہاں تک کہ اب غرہِ سفر کے نزدیک آ کر اگر کوئی مثلا اس مرسیہ کو تحت میں پڑے یا لہن میں پڑے دربار میں زندہ سے طلب ہوتے ہیں قیدی تو وہاں محسوس یہ ہوتا ہے کہ ہاں گنجائش ہے اب نہیں پڑھا جائے گا تو پھر کب پڑھا جائے گا لیکن کوفے اور شام کے احوال کے تعلق سے اتنا کچھ کہا گیا ہے اس کی بنیادی وجہ آپ بتاؤں کیا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یقیناً کربلا تک کا سفر اپنی جگہ ہے لیکن جو بعدِ کربلا کے سفر ہے اگر اس پر آپ نگاہ ڈالیں تو آپ محسوس کریں گے کہ حقیقت میں تو مسائب کا آغاز ہوا ہے اور کس طرح کا سفر ہے کس تکلیف کا سفر ہے کس مسائب کا سفر ہے ان صعوبتوں کا سفر ہے اندازہ نہیں کیا جا سکتا بس یہ ایک گزارشتی آغازیں مجلس کی میں ہو سکتی تھی اسی طرح سے ہمارے نوحہ خان حضرات بھی اپنے آپ کو مربوط رکھیں دیکھیں میرا جس اسکول سے تعلق ہے یعنی جو میرے سوچنے کا طریقہ ہے وہ بہت بھی محتاط ہے اس لیے کہ آپ آج اپنی تاریخ میں بے تردیب ہو جائیے تو محسوس یہ ہوگا کہ پھر نہ کسی سنت کی ضرورت ہے نہ پھر کسی آثورٹی کی ضرورت ہے نہ پھر کسی مقتل کی ضرورت ہے ازراحِ ثواب جو جی میں آئے کرتے چلے جائیے اس کا اپنی جگہ پاہدہ تو ہے لیکن ہم چونکہ یہ پوری مجلس کو احتمال کے ساتھ کرتے ہیں فقط اس لیے کہ ہمارا آنے والا بچہ اور ہمارا نوجوان جب آج سے پچاس برس آگے جائے تو کم از کم اس کے سامنے یہ چیزیں موجود رہیں اور اسی طرح سے انوان پر اگر آپ نظر ڈالیں آدمِ آلِ محمد تو یہ وہ ہستی ہے کہ دنیا کا ہے حمید ابن مسلم دنیا کا ہے عبی مخنف دنیا حوالہ دے لحوف کا دنیا کا ہے غیاز القدس دنیا کا ہے افسار العین فی انصار الحسین دنیا کا ہے مختل نور العین دنیا کے کہنے سے کوئی فق نہیں پڑتا آپ کو جو کربلا ملی ہے وہ علی ابن الحسین سے ملی ہے بس یاد رکھئے آپ تک جو کربلا پہنچی ہے وہ علی ابن الحسین سے پہنچی ہے اور اس طرح سے پہنچی ہے کہ فقط ایک امام نہیں اب میں آپ سے کیا عرض کروں امامِ وقت تو سرکارِ سیدو الشہدان ہیں بیک وقت علی ابن الحسین بھی ہیں اور محمد ابن علی بھی ہیں یعنی کربلا کے میدان میں تین امام ہیں تین اگر دو برس کے محمدِ باقر ہیں طبعہ ہی نہیں ویسے ہی ہیں جیسے ستاون برس کے حسین ابن علی ہیں آپ اس میں اپنے عقیدے کو ٹٹھو لیے اور اس کے بعد اس پر آپ ثابت قدم ہو جائیں کل کے جن کوئی دن آپ سے آجا یہ کہے کہ فلا سے مختل لے لو فلا سے یہ مسائب لے لو فلا سے یہ احوال لے لو نہیں ہم نہیں لیتے ہم نہیں لیتے کہ ہمارے پاس معصوم چاہیے مسائب کو پہنچانے والا جتنے بھی آپ کے پاس مسائب ہیں اس امام سے اور پھر اس کے بعد اسی سلسلے میں رہتے ہوئے صادقین علیہ السلام سے یعنی امامِ پنجم اور امامِ ششم یہ دو امام ملے تو آپ نے کہا صادقین جن کے نامِ نامی میں صدق و صداقت اور عدل و عدالت چھپا ہوا تو وہاں کسی سے ہم کیا کربلا لیں گے اور کوئی ہمیں کیا کربلا بتائے گا لہذا ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے بہت احتیاط کی ضرورت ہے آدمِ آلِ محمد یہ نام آیا آدم تو محسوس یہ ہوتا ہے جیسے ایک ایسی ہستی ہے کہ جو ہمیں نہ صرف یہ کہ جامعہِ وجود عطا کرتی ہے بلکہ محسوس یہ ہوتا ہے کہ ہستی کی ابو جد اس سے قائن ہے کیا کہنے اور جہاں ہم اس طرح سے آدم کو پہچانے دنیا کہے آدم ابو البشر میں کہوں آدمِ آلِ محمد ابو العمہ دنیا کے لیے وہ جو آدمِ اول ہے وہ بشریت کے دائرے میں رہتے ہوئے رشتہِ ابو وط کو قائم کر رہا ہے لیکن جس آدمِ آلِ محمد کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں وہ ایسی ہستی ہے کہ جس نے امامت کی ابو وط کو قائم کر دیا استلاحات آپ کے سامنے ہیں ابو وط اب سے عمومت عم سے تو یاد رکھئے کہ ہمارے پاس ان استلاحات کا ہم دیجا استعمال نہیں کرتے اور جب ہم کر رہے ہیں تو اس میں ایک اہم ترین بات یہ ہے کہ جو میمارِ ہدایت ہو رہتی دنیا تک کے لیے یہ وہ ہستی ہے ہمیر المومنین نے ان ہستیوں کے تعلق سے کہا یہ کون ہے جانتے ہیں اُمَّارُ اللَّيْلُ وَمَنَارُ النَّهَارُ یہ شب زندہدار ہیں انہوں نے راتوں کو رونخ بخشی ہے یہ راتوں کو جلانے والے ہیں یہ راتوں کو جگانے والے ہیں راتیں انہیں نہیں جگاتی ہیں یہ راتوں کو جگاتی ہیں اُمَّارُ اللَّهِ مَنَارُ النَّهَارُ دن میں روشنی کی ضرورت نہیں ہوتی مگر دن میں بھی ہدایت کے وہ منار چاہیے کہ اگر نظر نہ آئیں تو دن کا تصور ہی ختم ہو جائے مُتَمَسِّقُونَ بِحَبْلِ الْقُرْآنِ یہ کون ہیں یہ حبلِ مطین سے مُتَمَسِّق ہیں ان کا عالم ہی کچھ اور ہے مُتَمَسِّقُونَ بِحَبْلِ الْقُرْآنِ اور اس طرح سے یہ وہ ہستیاں ہیں تاریخِ آدم و عالم میں جن کے متعلق جتنا بھی میں سمجھتا ہوں کہ پڑھا جائے وہ کم ہیں اس لیے کہ ان کے حقیقی معارف تک پہنچنا مشکل ہے میں عنوان کی جس آیت پر قائم ہوں سورہ زمر کی آیت ہے اس میں ایک بات جو میں کر دوں آپ سے وہ یہ کہ میں نے کل آخری آیت کی بھی تلاوت کی تھی مگر اس آخری آیت کو ایک ذرا سی وضاحت کی ضرورت تھی وَتَرَ الْمَلَاعِكَةُ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْحَرْشِ يُسَبِّهُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُزِعَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقْ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَوْلَمِينَ یہ انتہائی آیت ہے سورہ مبارکِ زمر کی کہ جہاں ارشاد ہو رہا ہے کہ تم دیکھو گے کہ ہرشِ الٰہی کے گرد گھیرہ ڈالے ہوئے ملائکہ اس کی تذبیح و تقدیس و تمجین میں مصروف ہوں گے اور بیک وقت حق و باطل کے درمیان فیصلہ ہو جائے گا وہ فیصلہ مبنی بحق ہوگا اور اس کے نتیجے میں ہر طرف سے آوازہ رہی ہوگی الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَوْلَمِينَ میں توقع کرتا ہوں سننے والوں سے کہ انہوں نے کہا صرف اس مطلوع آیت کو جو میں نے یہاں تلاوت کی ہے پقط یہاں سنا ہوگا بلکہ گھر جا کے قرآن کو بھی کھولا ہوگا اور کم اس کم دیکھنے کی کوشش کی ہوگی اس آیت کی تفسیر میں یہ عجیب دلچس بات ہے میں چاہتا تو کل تھا مگر میں نے کہا میں آج آپ کی قدمت میں پیش کروں اس آیت کی تفسیر میں انہ سب نے مالک کی ایک عجیب روایت کو نقل کیا ہے اور کتاب ہے تعویل العیات مولا فرمان علی نے اس حاشیہ کو بہت مضبوط حاشیہ بنا کر لکھا ہے انہیں کہا کہ جب سرکار رسالت ماب میراج میں عرش پر چلے گئے عرش پر جا پہنچے شبہ میراج کی روکتو کرتے ہوئے نام میں نے آپ کے سامنے لیے صحابی کا آپ یہ صحابی کون ہیں میں بتانا لازم سمجھتا ہوں اس لیے کہ دو باتیں ایسی ہیں اس صحابی کے لیے کہ جسے آپ فراموچ نہیں کر سکتے انہس ابن مالک یہ وہ صحابی ہیں جنہیں وہ تعلق کہا گیا ہے کہ اصحاب رسول میں آخری صحابی جو دنیا سے رخصت ہوئے ان کا سن وفا تھا تیرین نوے ہجری نائنٹی تھری اے ایچ یہ ہے ان کا سن وفا اور جس وقت یہ دنیا سے رخصت ہوئے ہیں ان کی عمر ہے کامل سو برس یعنی یہ انہوں نے عمر پائی ہے سو برس کے ہیں انہس ابن مالک ایک اور بات آپ کو بتاؤں ان کے مطالب کہ ام سلائم ان کی ماں کا نام ہے اور ابھی بابوش کے لے تمام ان کی عمر دز برس کی رہی ہوگی کہ ماں نے آکے مدینے میں بچے کو سرکارِ رسالت میں آپ کے حوالے کر دیا قبیلہ ہے بنو قزرج اور یہ انساری ہے یعنی انسارِ مدینہ میں شمار کیے جاتے ہیں اور اس کے بعد کہا کہ بس میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ اس کی سرپرستی فرمائیں باپ کے بغیر بچہ ہے اس کی ہدایت ہو جائے تو انسارِ مالک کہتے ہیں کہ سرکارِ سالت مالد نے ایک عجیب دعا دی مجھے اور وہ دعا یہ تھی اللہم کسر مالہ وغلد فرودگار اس کو کسرت سے مال دے اور کسرت سے اولاد انسارِ مالک ہیں ہم ظاہرے کے رویہ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم نغد و نگاہ تو اپنی جگہ لیکن حقائق کو جیسے بیان کیا جاتا ہے ویسے ہی پیش کر دیا جائے یہ دعا ہے تو اس کے بعد انسارِ مالک نے کہا کہ میرے پاس مال کی کبھی کمی نہیں بلکہ کسرت ہی رہی اور خدا نے مجھے سو سے زیادہ بیٹے دی یہاں نا سب نمالک ہیں اور رسول نے یہ دعا دی ہے یہ ہستی اس کے مطالب فرمان علی نے ہاشیہ لکھا کہ انہیں سب نمالک بیان کرتے ہیں کہ شبہ میراز اب میں میں ایک طالب علم تو ضرور ہوں تو میرے لئے پریشان کون صورتیں ہیں کچھ وہ پریشان کون صورتیں یہ ہیں کہ حوالے کر رہی ہیں بچے کو مدینے میں میراز کا واقعہ ہے مکہ کا تو ظاہر ہے کہ سوچ اپنی جگہ تفکر اپنی جگہ لیکن جیسے بیان کیا گیا پہلے میں ویسے بیان تو کروں تاکہ کسی حوالے سے آپ کوئی پریشانی نہ ہو انہیں سب نمالک انہیں کہا کہ سرکار اس آلت میں فرمایا کہ شبہ میراز میں گیا عرش پر پہنچا اب جو میں نے جھکے دیکھا تو میں نے دیکھا کہ علی ابن ابی طالب تذبیع و تقدیس میں مصروف ہیں انہیں سب نمالک کی روایت ہے اور وہ یہ روایت کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ جھکے جب دیکھا تو دیکھا سرکار رسالت ماب نے کہ امیر المومنی تذبیع و تقدیس میں مصروف ہیں اور ایک مرتبہ گھبرا کے سرکار رسالت ماب نے جبریل امی سے پوچھا کیا علی مجھ سے پہلے آگئے کیا علی مجھ سے پہلے یہاں آگئے تو جبریل نے کہا سرکار پروردگار علی اعلا علی ابن ابی طالب کا اس کسرت سے عرش پہ تذکرہ کرتا ہے کہ ملائکہ کو حسرت پیدا ہوئی کہ پروردگار جس کا تو اتنی کسرت سے تذکرہ کرتا اس کا دیدار تو کروا دے اس کا دیدار تو کروا دے تو جب یہ تڑپ اور یہ امانگ بیدار ہوئی تو پروردگار علی اعلا نے اپنی قدرت کاملہ سے ایک ملک کو علی کی سورت اب جبریل کہ وہ جسے آپ دیکھ رہے ہیں وہ علی کی سورت لیے ہوئے ایک ملک ہے جو وہ سلسل تذویح کر رہا ہے تقدیس تجالہ رہا ہے اور جو اس کی تذویحات ہیں اور جو اس کی عبادات ہیں اس کا ثواب اہل بیت کے چاہنے والوں کو ملتا رہے گا یہ انس ابن مالک یہ یعنی راوی ہوئے اور روایت کرنے والے ہوئے ایک بات اور یاد رکھیے بارہ سو سے زائد ہیں احادیث جو ان سے لی گئی ہیں اور ایک سو اسی احادیث تو خود مسلم اور بخاری نے لیے یعنی محمد ابن اسماعیل بخاری اور مسلم نے اجاد صاحب صحیح مسلم اور صاحب بخاری بہت اہم نام ہے اور اتنا اہم نام ہے اب چونکہ بات میں بات آگئی میں بات ادھولی نہیں شروع سکتا لہذا اس کو پوری طرح سے سمجھ لیجئے اور سن لیجئے کہ میں اختیار مقام ہے رہبہ کوفے کے جوار میں مقام ہے زمانہ ہے آغازِ خلافتِ ظاہریِ علی ابن عبی طالب یعنی پیتیس حجری کے وقت کا زمانہ ہے رہبہ میں ایک مرتبہ طلب کیا امیر المومنین نے اصحاب کو تو تیس اصحاب جن میں بارہ بدریون بھی شامل تھے سب کے سب اس مقام پر آکے بیٹھے اور امیر المومنی نے کہا تمہیں میرے حق کی قسم دیتا ہو اور مجھے بتاؤ اور گواہ بنو کہ کس کس نے اپنے کانوں سے سنا یوم غدیر کہ سرکارِ رسالت مآب نے پہ اختیار کھڑے ہو کہ یہ سوال کیا تھا اَلَسْتُوْ اَوْلَا بِكُمْ مِنْ اَنفُسِكُمْ کیا میں تمہارے نفسوں پر اولا نہیں ہوں سبوں نے کہا قَالُوْ بَلَا بِشَكُمْ آپ ہمارے نفسوں پر اولا ہیں آپ ہمارے نفسوں پر فوقیت رکھتے ہیں آپ ہمارے نفسوں پر آقاں ہیں مالک ہیں بے اختیار جب سبوں نے اقرار کیا تو اعلان کرنے والی ہستی نے اعلان کیا مَنْ کُنتُ مَوْلَا ہو فَحَاذَا عَلِيٌ مَوْلَا اب سنو چونکہ تم نے اولائیت کا اقرار کر ہی لیا ہے تو سنو اب یہ اولائیت کہاں تک جائے گی یہ مجھ تک نہیں رکے گی بلکہ یہ منتقل ہوگی مَنْ کُنتُ مَوْلَا ہو فَحَاذَا عَلِيٌ مَوْلَا جس کا میں مولا اس کا علی مولا تمہیں میرے حق کی قسم ہے بتاؤ کہ تم نے اپنے کانوں سے نہیں سنا تم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا ہمارے پاس بہترین کتابیں موجود ہیں اور بڑی بسیط اس پر گفتگو ہو چکی ہے میں صرف آپ کی خدمت نہیں پہنچانا چاہتا ہوں کیونکہ نام ایسا آگیا انس ابن مالک کا کہ اگر اس کا پورا تذکرہ نہ کروں تو حق نہیں میں سمجھتا ہوں کہ کمی رہ جاتی گفتگو میں سب کھڑے ہوئے سب ہوں نے کہا کہ ہاں مولا نہ صرف یہ کہ ہم نے سنا تھا بلکہ ہم نے دیکھا بھی تھا سب گواہ بن گئے تین افراد تھے جنہوں نے عذر پیش کیا ان میں ایک ہے انس ابن مالک نہ سمجھیں مولا فرماری نے ہاشیہ لکھا ہے وہ ہاشیہ آپ کے سامنے میں نے دھوڑا دیا یعنی ارش پہ علی نظر آئے مگر فرش پہ وہی علی پوچھ رہا ہے فرش پہ وہی علی پوچھ رہا ہے کیا تم گواہی نہیں دوگے اس دن کی کہ جب اپنے نفسوں پر یہ کہہ کر کہ میں اولا ہوں مجھے مولا قرار دیا تھا کیا بات ہے انس تم جواب نہیں دیتے تو ایک مرتبع کھڑے تو ہوئے مگر کھڑے ہو کر یہ کہنے لگے مولا عمر ہو چکی ہے حافظہ ساتھ نہیں دیتا اور میں بھول رہا ہوں مجھے یاد نہیں تو آپ کے سامنے اگر کتابوں کے نام لوں تو ابن خطیبہ دینوری اب یہ نام یاد رکھیں گے آپ دوسرا حوالہ دے دوں مسند احمد ابن حنبل دونوں کتابیں اپنی جگہ موجود ہیں اور دونوں کتابوں میں لکھا ہے کہ ابھی یہ کلام کر کے بیٹھے ہی تھے آنا سبن مالک کہ امیر المومنین نے کہا کہ اگر تم نے جھوٹ کہا ہے تو خدا تمہیں ایک ایسے مرض میں مبتلا کرے کہ جس کے نتیجے میں تم چلتے پھرتے چلتے پھرتے گویا خود گواہ کی منزل پر اپنے آپ کو لے آؤ دنیا تم سے پوچھے کہ یہ کیا ہے اور تم صرف بتاتے ہوئے نظر آؤ تو وہ محفل ختم نہیں ہوئی کہ ایک مرتبہ اب جب آنس ابن مالک کھڑے ہوئے تو پیشانی پر ایک صفحہ دھبا تھا آنس ابن مالک کہتے ہیں کہ ساری زندگی امامے سے اس دھبے کو میں چھپاتا رہا مگر وہ دھبا چھپتا نہیں تھا بلکہ یہاں تک کہ ابن قطعبہ دینوری نے تو یہ لکھا کہ آنس ابن مالک کہتے تھے کہ میں علی کی بدعا کا نتیجہ ہوں رسول نے ایک دعا دی تھی اس کا نتیجہ یہ کہ مال میں کسرت اولاد میں کسرت علی نے ایک بدعا دی پیشانی پہ دا ماتھے پہ دھبا اور اس کے بعد ساری زندگی یہ کہتے رہے ساری زندگی یہ کہتے رہے کہ یہ علی کی بدعا ہے کیوں اس لیے کہ میں نے قطعبہ نے حق کیا تھا جہاں اعلان حق کی ضرورت تھی وہاں قطعبہ نے حق ہو گیا دنیا حیدری 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 یہ ہماری مجالس کا فیض ہے ہم قطعبہ نے حق نہیں کرتے ہم اعلان حق کرتے یہ واقعہ بھی اگر کسی کو تکلیف نہ ہو اس لیے کہ اگر کسی کو تکلیف ہے تو رجوع کریں اور جا کے دیکھیں اپنے مدارک کو اپنے مسادر کو کہ کیا برس کا دھبا پیشانی پر نمودار ہوا تھا کہ نہیں ہوا اب یہ اور بات ہے کہ اس بدعا کو چھپا لیں بدعا دینے والے کا تذکرہ نہ کریں مگر وہ دھبے کا کیا ہو سورہ رحمان اب کسی کو اگر یہ رحمان کی آیتیں سمجھ میں نہیں آتی تو اس میں ہمارا قصور تو نہیں ہے نعمتوں کی تقذیب کرنے والوں کو کم از کم جان چاہیے کہ کیا وجہ آئیت رکھی ہوئی ہے کہ وہ دن آئے گا جب مجرموں کو ان کی پیشانی سے پہچانا جائے اور فقط پہچانا نہیں جائے گا بلکہ پیشانی کے پٹے پکم کر انہیں گھسیٹا جائے گا انہیں پیروں کے ساتھ بندھا جائے اور انہیں گھسیٹا جائے اور پھر کیا تو پروردگار کی کون کونسی نعمتوں کو جھٹلا ہو یہ ہے قرآن نام لے کے گفتگو نہیں کرتا صفتیں بیان کر کر انہیں انہیں سبن مالک فقط انہیں سبن مالک نہیں نام آپ بتا لیتا ہوں تو اور براع ابن آزب تیسوا نام یاد رکھئے جرائر ابن عبداللہ بجلی یہ تین نام آپ کو یاد رکھنے چاہیے تین وں ہیں جنہوں نے قطمان حق کیا ایک مبروس ہوا ایک اندھا ہو گیا اور آپیر کے مطالب تو گفتگو کرنے والوں نے کہا کہ عوثان معتل ہو گئے یہ تین افراد بے شک اپنی جلال اصل مسئلہ کیا ہمیں کوئی اس میں پریشانی نہیں ہم یہ کہہ رہے کہ اس سے ان کی صحابی یک کے سٹیٹس میں فرق نہیں پہ سبحان کسی کو یہ پریشانی ہے کہ ہم کوئی بات کر رہے کوئی اس سے نتیجے پر بھی پہنچو گئے امیر المومنین بڑے صابر تھے بہت صبر کیا ہے امیر المومنین نے لیکن جہاں مظاہرہ کرنا ہے اس لیے نہیں کہ اپنی قوت کا مظاہرہ کرنا ہے کبھی کبھی قیامت تک کیلئے ایک مظاہرہ ضروری ہے کہ اگر ہوشمند ان کو دیکھے سو برس کا سن صحابیت میں آخری صحابی مال میں کسرت اولاد میں کسرت رسول کی دعا کا مرکز اس سے بڑھ کے کیا ہے اس سے بڑھ کے کیا ہے یہ 35 ہجری کا واقعہ ہے دم نکل رہا ہے 93 ہجری میں تو اگر انگلیوں پر بھی گنے تو اٹھاون برس کی زندگی اور ہے مگر اس سے پہلے کی زندگی کچھ اور تھی اس کے بعد کی زندگی کچھ اور یہ ہے وہ قوت جو اس گھرانے کو نصیب ہوئی یہ ہے وہ طاقت جو اس گھرانے کو نصیب ہوئی اور یہ ہے وہ قیفیت کہ جو اس گھرانے کو نصیب ہوئی تو کسی کو بھی کمزور نہ جانو اگر کوئی کچھ دیر کے لیے خاموش ہے تو اس کی خاموشی کو حکمت سے تعبیر کرو اور اگر کوئی بول رہا ہے تو اپنے سر تسلیم کو خم کرو کہ بے شک جو کہتا ہے وہ درست کہتا ہے وہ درست کہتا ہے اب یہ ممنیم کہہ رہے کہ سنو یہ بجرم ہے جو پیشانیوں سے پہچانے جائیں ہم کون ہیں سنت سیم ہم سیم السدیقین و کلام ہم کلام العبرار ہم وہ ہیں کہ جن کی پیشانی سچوں کی پیشانی ہم نے کبھی تقذیب نہیں کی ہم نے کبھی توہین نہیں کی ہم نے کبھی کسی غیر کے آگے سر نہیں جھکا آو بلکہ ہم تو وہ ہے کہ ہم کلام نیک کاروں کا کلام ہے ہم تو وہ ہے کہ جب گفتگو کرتے ہیں تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ صاحبان بر و تقوی گفتگو کر رہے ہیں کلام ہم کلام العبرار اب وہی بات جو میں نے شروع میں کہی تھی امار اللیلے و مناؤ رہن نہار راتوں کو زندہ کرنے والے دن میں ہدایت کا منار دکھانے والے لا يستقبرون ولا یعلون یہ نہ تکبر سے کام لیتے ہیں نہ تعلی سے کام لیتے ہیں نہ علو کے لیے کرتے ہیں نہ فساد کے لیے کرتے ہیں ولا یف سدون بلکہ ایک منزل آگے بڑھ کہا سنو یہ کون ہے اگر ان کو پہچاننا ہے تو ایسے پہچانو کہ اج ساودہم فی الجنان یہ کون ہے کہ جن کے جسم جنتوں کی سیر کر رہے ہیں تم دیکھ رہے ہیں کہ شاید یہاں ہیں وہ یہاں ہیں کہاں وہ جنت اور وہ جنت جو بالا ہے اس کی سیر کر رہے ہیں اور ان کے قلوب جنان میں اٹکے ہوئے ہیں جسم وہ ہستیاں ہیں وہ علی مرتضی ہے یہ علی ابن المسین ہے ایک مرتبہ بھاواز بلن صلوات اللہ امہ صلی اللہ محمد قول محمد یہی بات کل کی گفتگو میں میں نے ارس کی تھی اور شاید وہ بہت ہی تفکر کے لیے ضروری لمحہ تھا جس میں نے کہا تھا کہ ایک سرکار رسالت محمد کو جو بھیجا ہے دنیا کہتی ہے ہدایت کے لیے بھیجا یقیناً بھیجا دنیا کہتی ہے کہ ظلمت کو کاٹنے کے لیے بھیجا صحیح صحیح ہے لیکن دنیا دی بات یہ کہ رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے نہیں انسانیت کے لیے الحمد للہ اللذی من دون اور کسی اور کے لیے نہیں یعنی کس کے لیے نہیں گزشتہ زمانے کے لیے نہیں گزشتہ امتوں کے لیے نہیں گزشتہ قرون کے لیے نہیں گزشتہ ان قوموں کے لیے نہیں جو آ کے جا چکی نہیں اکسان ہے اس کا کہ اس میں ہم میں وہ ہم کون ہے قاوتم عمم ہے ہم یہ لفظ دیا ہے قاوتم عمم اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ کیا ہیں اس کے بعد کوئی امت نہیں اس کے بعد کوئی شریعت نہیں اس کے بعد کوئی نبوت نہیں اس کے بعد کوئی رسالت نہیں ہے آپ کا مرتبہ اتنا بلن مرتبہ ہے یعنی انتہا کا پیغام آپ لے چکے اور جو انتہا کا پیغام لے چکے تو ان کے لیے کیا کیفیت ہو ان کے لیے کیا کیفیت ہو اور ان کی کیا حالت ہو یعنی اس کا مطلب یہ ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب وہ اس انداز سے گفتگو کرے کہ اگر منزل پر آئے کلام کی تو کلام سے پہچانا جائے منزل پر آئے عمل کی تو عمل سے جانا جائے اس کو پھر بتائے نہیں بلکہ وہ اگر ہدایت کی منزل پر آ جائے تو اب وہ ہدایت کرے دنیا کی یہ ہے آپ کا مرتبہ یہ ہے آپ کا مقام یہ کس نے کہا یہ امام چہرم نے کہا اور ان کا کہنا ہی یہ کافی ہے اس لیے کہ مومنین پر یہ احسان قائم کیا گیا تھا جب انہی میں سے انہی میں سے انہی کے لفوظ میں سے ایک رسول کو مبوز کیا یہ مومنین تھے یہ صاحبان ایمان تھے اس کا مطلب دلائل دیتے ہوئے تمام مفسرین نے جن کا تعق الکمال پر تھا کیسے جو علم معصوم سے نزدیک تھے انہوں نے بے اختیار کہا کہ یہاں لفظ مومنین رکھا ہوا ہے اس بات کی دلیل بن رہا ہے کہ بے صد اپنے مقام پر ہوگی مگر کچھ افراد ایسے رہے تھے کچھ افراد ایسے رہ رہے تھے کچھ انسان ایسے زندہ تھے جو ایمان میں کامل تھے مومنین پر احسان یہ نہیں ہو سکتا قرآن سے غلطی نہیں ہوتی اگر مومنین نہیں ہوتے تو قرآن اتمنان سے کہہ سکتا تھا کہ نہیں تھا کوئی نہیں تھا صاحب ایمان مگر یہ لفظ مومن بتا رہے اور لفظ مومن نہیں ہے جمع مومنین مومنین اب بھی اگر مسلمانوں کو شک ہے کہ آبائے محمد کافر ہو سکتے ہیں تو اپنی عقیدے کی دوستگی کم از کم آل عمران کی سائد سے تو کر لے کہ پروردگار نے مومنین پہ ایسا اللہ رکھر نارائل استال یا رسول نارائل حیرت یا رسول مولا خاص طور پر جارے کے مختلف افکار ہیں جو کام کر رہے ہیں مجھے کسی کو پینٹ پوائنٹ کرنے کی ضرورت نہیں لیکن میں مطالبہ یہ کرتا ہوں میرا ہمیشہ یہ مطالبہ رہتا ہے کہ قرآن کو پرنے کی ضرورت ترجمے ہی سے اگر قرآن کو پڑھ لیا جائے ترجمے سے ابھی میں تفصیل کی گفتگو نہیں کر مجھے بتائی یہ نا رسول من انفس مومنین ہی میں سے انہی کے نفوس میں سے ایک نبی کو اٹھا کے مبوس کر دیا اس میں کہا آیا لفظ کافر اس میں کہا آیا لفظ جاہل اس میں کہا آیا لفظ انپار اس میں کہا آیا لفظ اللیٹریٹ مجھے بتائی یہ کتنا اہم مسئلہ میں جمعہ سے پڑھوں تو آپ کہیں امیین پہ آکے رکھ جائیں کہیں یہ امی کا مطلب ہوتا ہے جاہل بھائی ام القرآن مکہ کو کہتے ہیں ام القرآن اور ام القرآن کے رہنے والے امین اب اگر ذرا سی وضاحت خود اپنے لئے آپ کے پاس نہ ہو تو اب حیرانی آپ کو اپنی ذات پر ہو ہم تو کچھ نہیں کر سکتے ہم تو کچھ نہیں کر سکتے وہ احسان کر رہا ہے مومنین پر وہ احسان کر رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں ہم کسی اور میں نہیں انہی میں سے انہی کے نفوس میں سے ہم اٹھائیں گے اور محبوس کریں گے تو اس کو اتنی غلطی کے ساتھ پڑھا گیا مجھے معلوم نہیں آپ یقین جائیں اب جب یہ آیت آئی تو اس میں سوا اس کے لکھ دیا کہ صاحبان ایمان آپ نے لکھ دیا ابھی تو بیست ہوئی ہے ابھی تو اسلام لاؤ یہ ایمان کی گفتگو کہا صرف ہے یہ تو آیتیں آپ کے سامنے عرب آ کے تجھ سے کہتے کہ ہم ایمان لے کہا ابھی ایمان کہا ابھی تو اسلام ابھی تو ایمان تمہارے قلوب میں داقل ہی نہیں ہوا اگر یہ کہے وہ من اللہ علی المومنین تو اس کا مطلب کیا ہوا ایسے افراد جو با ایمان ایسے افراد کہ جن کے زبان پر تسلیم اسلام کی صورت جن کے قلب میں ایمان راسق ہو چکا ہو موجود ہے موجود انہیں بنانے کی ضرورت پیش نہیں آئی ان کو کنورٹ کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی ان کے جبین و گوست اسلام سے بچانے کی نوبت نہیں آئی جس طرف ان کے جبین جھکا کرتے تھے اس طرف وہ جھکتے ہی رہے یہ عزاز تھا قرآن کے لیے عزاز تھا کہ مبعوض بھی ہو رہے ہیں مومنین بھی موجود ہیں یہ عزاز قرآن یہ انسانیت کے لیے وہ شرف تھا کہ جس تحجمہ کرنے والے اور تفسیر کرنے والے نے پورے موقع کی صورت میں گواہ کے رکھ دیا وہ نہیں معلوم یہ insistence کیوں ہے یہ مجھے نہیں معلوم کہ جاہلوں میں ایک علم کو مطلب یہ گویا ایک ایسی قیفیت ہے جس میں محسوس یہ ہوتا کہ شاہد انسان ہائلائٹ ہوتا ہے عام فکر تو یہ ہے نا عام فکر میں یہ ہے کہ تاریخی میں اگر کوئی روشنی کی سورت آجائے تو آپ کے بس یہ ہے لیکن آپ کے پاس تصور نہیں ہے کہ نور میں ایک اور نور کیا ہوتا ہے اس لئے کہتا قرآن پڑھو نور علی نور محمد محمد صلی اللہ محمد 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 کون ان سے شگڑا کرے کون ان سے گفتگو کرے کون ان سے باتیں کرے موقف بدلتا ہے اور بدلتا ہی رہتا ہے تو جہاں موقف بدلتا ہے تو وہ امت کا مزاج ہے جہاں موقف پہ جھتا رہتا ہے وہ امامت کا طریقہ یہ اس کو سمجھ لی کہیں نہیں بدلتا اسی لئے ہمارے پاس ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں نوجوانوں کو میں نے کبھی کسی وقت اسی کیلنگری کے شہر میں میں نے کہا ہے کہ دیکھئے یہ جو ایک خاص مزاج ہے خاص تبتہ ہے ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہئیے ذرا سات تحقیق پسند اور جستجو پسند جب دماغ ہوتے تو یہ کہتے کہ مثلا آپ کے چوتھے امام سے یہ روایت ہے ہمارے پاس یہ طریقہ نہیں ہم نے کہا چوتھے امام نے کہا کہا سنت موجود ہے آپ کے پاس پورے مدارک ہے پورے مسادر ہے کہا چوتھے امام نے کہا اس کا مطلب کیا عالم ہمارا یہ ہے ہمارا عالم آپ میں یہ ہی فرق ہے آپ کا ایک کہے گا تو آپ نے پوچھو دوسرے نے بھی کہا تھا کہ نہیں کہتا آپ ہیں کہ دردر کی تھوکریں کھاتے ہیں ہمیں ایک دردر پہ جا 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 ہمارا 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 اگر کہہ دیا چوتھے امام نے کہ یہ ہے تو بس یہ ہے اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آئندگان کہیں نہیں جو بزشتگان ہیں وہ کہ چکے تھے یہ عجیب بات ہے تو کبھی غور کیجئے اس پر اور اس طرح سے کبھی آپ تحقیق کی کہ آنے والا پیدائش کا سال ہے آتیس ہجری گزر رہا ہے پچانوے ہجری میں اس نے کوئی بات کہی تو اب آپ آئندگان میں جا کے نہیں دیں گے اس کا جن جو گزرا ہے تو بانکس کا مطلب کیا ہوا بائیں نہیں اس نے بھی یہی کہا ہو گا یہ ہے اجمع آل محمد ایسا نہیں ہے کہ نوے نے اگر کہا ہے تو ہاں دسوہ بھی یہی کہتا ہے نہیں نوے نے اگر یہ کہا ہے تو پانچوے نے بھی یہی کہا ہے ہمارے پاس یہ تصور ہے تب ہی آپ اتنے انٹیکٹ ہیں چودہ سو برس سے انٹیکٹ ہیں چودہ سو برس سے آپ محفوظ ہیں کہے کے لیے چودہ سو برس آپ میں درار نمائی نہیں ہوتی اس کی وجہ کبھی آپ نے سوچا کس نے انہوں نے ایک موقف اختیار کیا اور یہ سلیقہ دیا آپ کو جیتے رہو مگر اسی موقف پر قائم رہو بس خدا شاہد ہے کہ ان کے موقف پہ چلے تو اپنا موقف بنا ان کے موقف چلے تو اپنا موقف بنا اب دنیا کچھ بھی کہے نہ ہم مجلس چھوڑتے ہیں نہ ہم ماتم چھوڑتے ہیں نہ ہم سینہ بنی چھوڑتے ہیں نہ ہم عشق بہانہ چھوڑتے ہیں نہ ہم زنجیر کا ماتم چھوڑتے ہم نہیں چھوڑتے ہم نہیں چھوڑتے اس لیے کہ تیہ کرنے والے نے تیہ کر دیا تیہ کرنے والے نے تیہ کر دیا دنیا حیران ہے ماتم کرتے ہیں دنیا حیران ہے کہ خون بہاتے ہیں ان کو کیا معلوم کہ وارش تری کہتے کسے ان کو مائیوں کیا ہے کہ عقیدت کہتے کسے ارے دیکھنے والے نے دیکھا نہیں فقط سنا تھا کہ اہد میں کچھ دانت شہید ہو گئے تو فقط اشتباہ کی بنیاد پہ کہ کون سا دانت شہید ہوا ہو گا سارے دانت ہو گئی کیا یہ مسلمانوں کی روایت نہیں ہے اس کی تعویل کیا کریں گے اس کی تعویل کیا کریں اسے دیوانگی کہیں گے ویسے قرانی کی دیوانگی کہیں گے تو اگر اسے آپ دیوانگی کہتے ہیں تو کہیے اسی لیے کہ یہی دیوانگی حقیقت میں ایک عجیب عالم ہے ایک عجیب عالم ہے کہ خبر بھی پہنچی سرکار رسالت ماں تک دانتوں کی شہادت یہاں واقع ہوئی وہاں پہ ایک شخص نے اپنے ساتھ یہ کر لیا کوئی تاریخ میرے پیش نظر نہیں کہ بہا غلط فیصلہ کیا ہو ایسے پارن کوئی تاریخ میرے پیش نظر نہیں کہ آپ یہ کہیں کہ وہ ایسے قرانی کو پیغام گیا یہ کیا کیا یہ جو ہدایت کے لیے آیا ہو یعنی جو آلمین کی ہدایت کے لیے آیا وہ ایک ویسے قرانی کی ہدایت نہ کر سکا کیا یہ کہے گی دنیا کیا دنیا یہ کہے گی تو کہہ کی گفتگو کرتے ہم سے کیا گفتگو ہم سے کیا گفتگو ہمارا نوجوان جب ماتم کرتا ہے تو اس کے پاس یہی تو عالم ہے کہ نہیں معلوم میرے مولا پہ کتنے تیر چلے اور کہا کہا تیر لگے تو اپنے آپ کو جس طرح سے بھی چاہے ماتم کی صف میں لائے اور جس طرح سے چاہے ماتم کرے دائیس سو علماء کے اجازے موجود ہیں اس پر اور ہر ایک نے کہا جو ہے وہ مناسب ہے اب اگر کہیں غلطیاں ہو رہی ہیں اور کہیں خود اپنی ذات کی پریشانیاں ہیں تو وہ رہے وہ اسی پریشانی میں جی رہیں اور اسی پریشانی میں جیتے رہیں گے مگر یہ بھی عجیب بات ہے یہ بھی عجیب بات ہے کہ جس مسلک سے آپ وابستہ ہیں اس مسلک نے آپ کو اس منزل پہ لاکر کھڑا کر دیا کہ جس کے بعد اب تصور میں ہے کربلا تقیل میں ہے کربلا مگر تیقن کا عالم ہے کربلا کربلا یہاں جی رہی ہے یہاں یہاں قلب میں موجود ہے زندہ ہے کربلا ہوگی حسین کی مرقد کربلا میں میرے تو دل میں ہے میرے تو دل میں ہیں مرقد حسین آج بیس محرم ہے ہماری بہنیں دسویں کہتی یعنی دس دن مکمل ہوئے اگر زراز ہی کھل کے گفتگو ہو جائے اور اس انداز سے گفتگو ہو جائے کہ شاید اگر کہیں کوئی تشنگی رہی ہو تو تشنگی پوری ہو جائے رخصت آقر کے لئے حسین ابن علی جب تشریف لائے سر سے پیر تک زخمی ہو چکے تھے اور عالم یہ تھا کہ وداع آقر کے لئے ایک مرتبہ سلام کیا زینب کو سلام امہ قلصون کو سلام سکینہ کو سلام رقیہ کو سلام اور یہ سلام کرتے ہوئے بیٹے کو بھی خدا حافظ کہا چوتھ امام فراش پر بستر پر خدا حافظ کہا اور تلقین اس بات کی کہ بیٹے یہ قافلہ ہے یہ قافلہ مدینہ نبی جائے اور ظاہر ہے کہ احتمام کے ساتھ لے کے جائے بہنیں بیٹیاں ہیں مائیں تھپیاں سب ہی تو ہیں سب ہی تو ہیں بیٹے کو اسرار امام کی تاجیب خیمے میں آئے کیا خیال ہے آپ کا کہ جب زینب نے آخری مرتبہ بھائی کی صورت کو دیکھا ہوگا تو کیا کیفیت ہوگی کیا علم ہوگا یہ ضرور ہے کہ تبرکات کا صندوق آیا اور ایک مرتبہ وہ صندوق کھولنے کے بعد ایک عدد کوہنا کرتا نکالا گئے اور بہن نے بھائی سے کہا امامہ ہٹا دیجئے ابا ہٹا دیجئے اور اس کرتے کو پہن دی کہا زینب یہ کیا ہے کہا بھائی یہ ماں کی امانت ہے بھائی میں چھوٹی تھی میں دیکھتی تھی میری ماں دو کام میں نے دیکھا ہے کرتے ہو یا تو میری ماں چکی پیستی تھی یا یہ کرتہ سیتے جاتی تھی اور روتے جاتی بہت شربندہ ہو میں آپ کی عمت نہیں کر سکا مرتبہ کرتے کو پہنا عمان کو اوپر سے ڈالا عمام سر پہ رکھا ہی تھا کہ زینب نے کہا ذرا چہرے کو بلند کرو بھائی چہرے کو بلند کیا گلے کے بوسر لی کیا یہ ماں کی دوسری وزیعت تھی اور یہ کہا تھا زینب جب رخصت آکر کی یہ حسین لینا اس گلے پہ کھنجر چلے اللہ اکبر اللہ اکبر بہت دیر تک بہت دیر مہن ہائی مین کے روتے رہے روتے رہے ابھی مڑے ہی تھے کہ ایک مرتبہ حسین نے محضوظ کیا کہ تین برس کی بچی سکینہ ابا کا دامن پکڑے ہوئے بس یہ کہتی بابا نہ جاؤ بابا نہ جاؤ تو کہا شہزادی اجازت دو اب یہ حسین ابن علی ہے بیٹی سے کہتے اجازت دو دہینی لالی آتو جانے دو کہا کہ ہم تمہارے لئے پانی لاسکے سکینہ نے شہرے پہ تماشے مارے اور یہ کہا بابا نہیں چاچا ابباز بھی بلکل یہی کہا کہے مجھے پانی نہیں چاہیے مجھے پانی نہیں چاہیے اچھا اگر کچھ دینا ہے تو کچھ دیر کے لیے سینے پہ سلا دو سینے پہ سلا دو حسین ابن علی جلتی زمین پہ لیڑ ہے مرتبہ سکینہ باب کے سینے پہ آگئی سینے پہ کچھ دیر لیٹی تھی کہ ایک مرتبہ چوک کے کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی بابا جاؤ خدا حافظ بابا جاؤ خدا حافظ حسین نے کہا کیا بات ہے دیکھے کیا دیکھا کہ بابا میں نے آنکھیں بن کی دادی فاطمہ زہر آئے اور کہتی تھی سکینہ میرے بچے کو نہ رکھ سکینہ 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 حسین کو نہ روکو بیٹھے جانے دو امت کی شفاعت مطلوب ہے نانا کی امت کی شفاعت مطلوب ہے حسین کو جانے دو حسین گئے بچی وہی کھڑی رہی خیمے کے کنارے گھری رہی خیمے جلے بچی دشت میں بھاگتی رہی خیمے جلے بچی تماجے کہتی رہی کافلہ کوفے کے لیے روانہ ہوا کچھ دیل نہ چلا تھا کہ ایک مرتبہ حسین کا سر چلتے چلتے رکھ گیا چلتے چلتے رکھ گیا آستیہ نے کہا سجد سجد اپنے بابا سے کہو چلے ورنہ تازیہ نے مارے جائیں گے علی عبد حسین ہاتھوں میں ہتھ کریا بائیروں میں بیڑیا ایک مرتبہ باب کے سر کے نیچے آکھے کھڑے ہوئے کوئی آپ پوچھتے ہوں بابا کیا بات ہے کیا بات ہے آواز آئی ہوگی ارے بیٹے میری سکینہ ناکے سے گرگئی میری سکینہ ناکے سے گرگئی ارے جاؤ میری سکینہ کو اٹھاؤ بی بی آر ہونے لگی ناکے بٹھائے گئے زینب دست میں بھاگ تی رہی ایک منزل پہ دیکھا کہ سکینہ کسی محصمہ کے سانو پہ سر رکھے سو رہی ہے نزدی جاگے کہ سکینہ اٹھو سکینہ اٹھو سکینہ ایک آواز آئی زینب آہ مستہ بولو مہتی دوبار مہتی دوبار سو رہی ہے سکینہ نزدی گا کہ کون کان نہیں پرچانا فاطمہ زہرہ بے اختیار سربیت مذہبہ ہاتھ مار کے کہ اممہ میرا علی اٹھو مر گیا میرا بھائی مر گیا میرا بھائی مر گیا